گلگت بالتستان سے تعلق رکھنے والے ایک ٹورسٹ گائیڈ محمد حسن جن کا تعلق زلا شگر سے ہے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں لیکن انہوں نے پیشہ ایسا اختیار کیا ہے کہ ان کا رابطہ اور واسطہ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے ٹورسٹس سے ہوتا ہے جو انریزی کے علاوہ مختلف زبان لاتینی فرنچ جرمن اٹالین جاپانی سپینش رشین بولتے ہوتے ہیں لیکن یہ صاحب کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود گفتگو اس قدر مہارت کے ساتھ کرتے ہیں کہ کسی کو گمان بھی نہیں ہونے دیتے کہ اس کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے موصوف کے ٹو سمیت دیگر پہاڑی چوٹیاں سر کرنے والے مہم جو افراد کے ساتھ بھی فرائز سر انجام دیتے ہیں محمد حسن کے ٹویسٹ نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ وادی نیلم کی سیر کو جانا چاہتے ہیں لہٰذا وہ لوکل گائیڈ کے طور پر ان کے ساتھ جائیں نیلم ویلی اور بالتستان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے اس کے باوجود ان ٹورسٹس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے اور چٹا کٹھے لیٹ پہنچ کر محمد حسن نے کیا کام کیا آئے دیکھتے ہیں چٹا کٹھے جیل پہ لوگوں نے ریپر پھنکا ہوا ہے اور ہم اس ریپر کو جلا رہے ہیں برائیم ایربانی جو بھی ہائیکر سے یہاں پہ آتے ہیں وہ اپنا کچھرا خود ساتھ لے کے جائے اور یہاں پھنگنے کی زحمت ہی نہ کرے یہ آپ کے خوبصورت سا جو پیارا سا جو ایری ہے یہ دیکھیں قزران نے کیا خوبصورت منائے ہیں اور اس خوبصورتی کو آپ تباہ و برباد کر رہے ہیں یہ کچھرا ہم جلا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پیارے بھائی لوگ آ کے کھا کے اپنی بسکٹ کھا کے ڈپے اور جوز پی کے ڈپائی در پھینکے جاتے ہیں بطل بھی پیتے ہیں تو بطلی دریفت چھوڑ کے جاتے ہیں خدا رائیس خوبصورت پاکستان کو گندہ نہ کرو خدا رائیس پاکستان کو گندہ نہ کرو یہ الفاظ تھے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ایک ٹورسٹ گائید محمد حسن کے اگر ہم سب پاکستانی اپنے اس پاک وطن کو صاف ستھرہ رکھنے کی ٹھان لیں اور ہر شخص اپنے حصے کا کام ایمانداری کے ساتھ کرے تو پاکستان بھی سوویزر لینڈ کی طرح دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی